نحمده و نسلی و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامعین و ناظرین آج اللہ جللہ مجدہو کی توفیق اور اس کے عذن سے ہم پندرہ شابان معظم یعنی لیلت النصف من شابان جس کو عرفیام میں شب برات کہتے اس کی اہمیت اور فضیلت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں قبل اس کے کہ میں براہ راست پندرہ شابان معظم کی یہ جو شب ہے شب مبارک اس کی فضیلت پر گفتگو کروں میں بنیادی طور پہ اسلام میں اس تصور کو تدریجاً واضح کرنا چاہتا ہوں یہ بات ذہن نشین رہے ہمارے ہاں ایک عالمیہ ہے کہ ہم اسلام کے اور قرآن سنت کے بڑے تھوڑے سے علم کے ساتھ بڑا جزوی اور بڑا سطحی علم رکھتے ہوئے علم کلی کا دعویٰ کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے مطالعہ میں نہیں آئی آئیں اور ہم بجائے اس کے کہ اپنے قلت مطالعہ کا اپنے علم کے کم ہونے کا اعتراف کریں ہم مطلقاً ان بدیہی حقیقتوں کا انکار کرنے لگتے ہیں اس علمی زیادتی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ مسلمان عامت الناس جن کی براہراست رسائی قرآن اور حدیث پر اور علم کے مراجع اور مسادر تک نہیں ہے وہ ترہ ترہ کی اختلافی باتیں سن کر کنفیوز ہوتے ہیں اور اسلام کے بنیادی تصورات کے بارے میں ان کے ذہن التباس اور انتشار کا شکار ہوتے ہیں اور یہ انتشار ایک مسئلے پر صرف انہیں فرسٹیٹ نہیں کرتا بلکہ اندی لانگرن اسلام کے مجموعی تصور کے بارے میں انہیں تشکیق میں یعنی شک و شبہ میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے لہذا اہل علم کو ان چیزوں کو احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے اپنی عدم علم کا اقرار کریں مگر انکار کر دینا کہ یہ مثلاً پندرہ شابان موظم یہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے یا یہ لوگوں کا ایک منگھڑت تصور ہے یہ کلمات سراسر زیادتی لاعلمی پر مبنی اب میں اس تصور کو تدریجاً لے کے آگے چلتا ہوں پہلی بات یہ ذہن نشین کرنی چاہیے ایک اصول اور کلیہ کے طور پر کہ اسلام بے شک برابری کا دین ہے مساوات کا دین ہے مگر وہ مساوات اور برابری کے بہوجود ہر شے میں برابری قرار نہیں دیتا انسانوں کے رنگ و روب میں برابری نہیں ہے انسان کے قد و کامت میں برابری نہیں ہے انسانوں کے حسن و جمال میں برابری نہیں ہے ان کی دماغی ذہنی صلاحیتوں میں برابری نہیں ہے زمینوں میں برابری نہیں ہے زمین کی تاثیر اور قوت تخلیق میں برابری نہیں ہے موسموں میں برابری نہیں ہے الغرض اس پورے نظام قدرت اور نظام فطرت کی کسی شہ میں کئی جہتوں میں یقصانیت اور برابری پائی جاتی ہے اور کئی گوشے ایسے ہیں جن میں برابری اور یقصانیت نہیں پائی جاتی اب چونکہ آج فضیلت کی بات ہو رہی ہے لہٰذا میں اس گوشے پر توجہ دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح بعض چیزیں بعض چیزوں سے افضل ہوتی ہیں اب آپ اس طرف آجائیے سب سے پہلے میں زمان کی زمانے کی وقت کی کائیوں کی بات کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم اللذین جلونہم ثم اللذین جلونہم سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اس کے بعد وہ زمانہ جو میرے زمانے سے متصل ہے پھر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ متصل ہے ہم یہ قرون اولہ کو علم کے اعتبار سے رشد و ہدایت کے اعتبار سے اور خیر و برکت کے اعتبار سے بعد کے سارے زمانوں پر افضل اور مبارک تصور کرتے ہیں اس لیے کہ پہلا زمانہ وہ ہے جسے آقا علیہ السلام کے حیات ظاہری کے ساتھ ایک تعلق اور اقتصال نصیب ہوا ہے پھر صحابہ اکرام کا زمانہ ہے ان کے مبارک وجود وجود مسعود جو ان کے تھے ان کا دور ہے اور ان کے رشد و ہدایت اور ان کی خیرات و برکات کا اس زمانے کو تعلق نصیب ہوا ہے پھر تابعین کا دور ہے تو یہ اخیار ہیں بابرکت لوگ ہیں صاحبان رشد ہیں صاحبان سعادت ہیں تو ان کے زمانوں کو حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے ساتھ قربت کی بنیاد پر سب زمانوں سے افضل قرار دیا گیا اسی طرح قرآن مجید نے مکان علاقوں میں بھی فضیلت کا تصور دیا ہے اب آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو یہ جو بیت المقدس کی زمین ہے القدس فلسطین اور کنان یہ سرزمین القدس کی اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا ادخل الارض المقدسة اللہ تی کتب اللہ لکم اس عرض مقدس میں داخل ہو جاؤ بنی اسرائیل کو فرمایا جو تمہارے لیے مقدر کی گئی ہے تو گویا اس خطہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے القدس عرض مقدس بابرکت بزرگی اور فضیلت والی زمین کہا اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اسباب کی طرف جاؤں میں دراصل بنیادی موضوع کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ باقی خطہ ہائے زمین پر ایک خطہ زمین کو اللہ رب العزت نے مقدس قرار دے دیا اس کی فضیلت بیان کر دی اس کے اسباب ہیں اس کی نسبتیں ہیں انبیاء انبیاء علیہ السلام کی وہ سرزمین ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے مولد ہے وہ زمین اور وہ انبیاء علیہ السلام کا مدفن ہے اور انبیاء علیہ السلام کی بیستوں مسکن کی جگہیں ہیں پھر قرآن مجید نے آقا علیہ السلام علیہ السلام کے میراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سبحان اللذی اسرابِ عبدِهی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہو مسجد اقصى تک وہ ذات اپنے محبوبِ مقرب کو لے گئی کون سی مسجد اقصى اللذی بارکنا حولہو جس کے اردگرد کے ماحول کو اللہ نے مبارک کر دیا ہے برکت دے دی ہے برکت بے شک نسبتِ انبیاء کی وجہ سے نصیب ہوئی مگر اس خطہ زمین کو اللہ رب العزت نے خطہ مبارکہ قرار دے دیا کہ یہ برکت والا ہے تو لا محالہ جو خطہ اللہ کی بارگاہ میں برکت والا ہے وہاں قبولیت بھی بڑھ گئی دعاوں کی قبولیت بڑھ گئی درجات بڑھ گئے اور اللہ پالا کی نعمتیں بڑھ گئیں سعادتیں بڑھ گئیں اور ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں بڑھ گئیں تو اس طرح قرآن مجید میں اس کے ذکر اب اسی طرح حرمین شریفین کا تصور ہے مکہ معظمہ کو خانہ کعبہ کی وجہ سے ایک خطہ زمین کو حرم قرار دے دیا گیا مدینہ طیبہ کو آقا علیہ السلام کی ہجرتگاہ اور آپ کا مسکن ہونے کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے حرم قرار دے دیا اب ساری کائنات کے شہر مل کر نہ حرم مکہ کے برابر ہو سکتے ہیں نہ حرم مدینہ کے برابر ہو سکتے ہیں اب ہم بات قابط اللہ کی یا حرم کعبہ کسی نے کعبہ کی نہیں کر رہے نہ اللہ کے اس گھر کی بات کر رہے ہیں جو اقال غلاف کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں نہ روزہ رسول اور مسجد نبوی کے اس مخصوص خطے کی بات کر رہے ہیں حرم کا دائرہ میلوں تک پھیلا ہوا ہے یعنی بابرکت پوری زمین ہو گئی وجہ یہ جیز بنی ادھر قابط اللہ نے اس پورے دور دور تخطے ارضی کو بابرکت بنا دیا ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین نے میلوں تک دو پہاڑوں کے دمیان پوری وادی کو بابرکت حرم زمین بنا دیا اب وہاں کے درخت بھی نہیں کٹ سکتے آپ ان درختوں کی بھی حرمت ہو گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ شہروں کو شہروں پر فضیلت ہے صدیوں کو صدیوں پر فضیلت ہے زمانوں کو زمانوں پر فضیلت ہے خطہ زمین کو خطہ زمین پر فضیلت ہے اسی طرح بارہ مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت دی گئی فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ گیارہ مہینوں پر افضل ہو گیا پھر اس مہینوں میں ایک رات کو فضیلت دی گئی اب اسے لیلت القدر کر دیا ایک رات جس میں قرآن کا نزول ہوا تو آپ نے دیکھا اب یہ رات سب راتوں سے افضل ہو گئی لیلت القدر خیر من الف شہر اس کو ایک ہزار راتوں سے زیادہ فضیلت و برکت عطا ہو گئی تو بنیادی کنسیپٹ یہ دے رہا ہوں راتیں سب اللہ نے پیدا کی مہینے اللہ نے پیدا کی سال صدیاں زمانے زمان و مقام سپیس اینڈ ٹائم یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی مگر ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والے رب نے ہی اپنی مشیت کے ساتھ بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت دے دی بعض علاقوں کو بعض علاقوں پر مبارک کر دیا بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دے دی بعض دنوں کو دنوں پر اور بعض راتوں کو راتوں پر اور بعض ساتوں کو ساتوں پر فضیلت دے دی تو جہاں مساوات کا تصور ہے وہاں اس کے ساتھ برکتوں فضیلتوں نعمتوں اور بزرگیوں کا بھی تصور ہے جب اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں اب ہم شابان اور پھر نصف شابان پندرہ شابان کی طرف بڑھنے سے پہلے آگے ایک بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہاں تو تصور یہی ہے نا کہ جی شب قدر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل رات شب قدر ہے مگر اب عام جو ہفتے کے ساتھ دن ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ نے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت دیئے جمعہ کا دن باقی ایام پر افضل کیا گیا وہ یوم عید ہے کیوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیر کا دن جمعہ کے پورے ہفتے کے دنوں میں افضل ہے کیونکہ آقا علیہ السلام کے ملاد اور بیست کا دن ہے جمعہ رات کا دن افضل ہے تو حضور علیہ السلام نے پیر کے دن کا بھی روزہ تجویز فرمایا جمعہ رات کا بھی روزہ تجویز فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتہ ہے اس کے سات دن ہیں اور ہر ہفتے کے سات ایام کا جو سائیکل ہے اس کے اندر تین دن ایسے ہیں جو باقی چار دنوں پر افضل ہیں جب افضل ہیں پھر ان راتوں کی فضیلت بیان کی آج میں صحیح مسلم سے خاص حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور بالعموم وہ بہت سے لوگوں کی نگاہ میں نہیں گزری اور شاید بہت سے احباب اس کو بیان بھی نہیں کر پائے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں یہ صحیح مسلم ہے اس وقت میرے سامنے کتاب یہ کتاب ہے صحیح مسلم کی اس کے اندر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتہ ابواب الجنہ یوم الاسنین و یوم الخمیس حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر پیر کے دن اور جمرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہر پیر کو ہر جمرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فَيُقْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعَا ہر مرد مومن کو اس دن اس کی مغفرت کا سامان پیدا کیا جاتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو دو بھائیوں کے دمیان دشمنی اور عداوت ہو اور تر کے تعلق ہو چکا ہو اس طرح پھر آگے کہا جاتا ہے کہ انتظار کرو کہ شاید یہ سلح کر لیں مقصود بات کا یہ تھا پھر اسی طرح دوسری روایت میں سی مسلم میں فرمایا تُعْرَدُ الْاَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَسْنَيْنِ تمہارے عمال ہر پیر کے دن اور جمرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہر ہفتے کے اندر ایسے ایام ہیں جن میں عمال پیش کیے جاتے ہیں جن میں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اور جن میں اللہ رب العزت کی طرف سے انعیات ہوتی ہیں یہ تو ہر ہفتے کی کیفیت ہے اور اسی طرح پھر راتوں کی بھی کیفیت ہے رات میں مغرب سے لے کے طلوعِ افتاب تک ساتھیں تو ساری ایک جیسی ہیں مگر آپ کو معلوم ہے ہر رات کہ جب پچھرا پہر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانِ دنیا کی طرف اترتے ہیں اپنی شانِ قدرت کے ساتھ اور آسمانِ دنیا پہ اتر کے لوگوں کو پکار کر کہتے ہیں کون ہے مجھ سے توبہ کرنے والا کون ہے میری بارگاہ میں سوال کرنے والا کون ہے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دستِ سوال میری بارگاہ میں دراز کرنے والا مجھ سے رزق مانگنے والا تو میں اس کو عطا کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا تو آپ نے دیکھا کہ رات کے پچھلے پہر کو پہلے پہر پہ پھر فضیلت دے گی اور مغفرت کی شان کے ساتھ نواز دیا یہ میں نے اب تک کنسپٹ ڈیویلپ کیا یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ دنوں کی فضیلتیں راتوں کی فضیلتیں مہینوں کی فضیلتیں اور مختلف ساتوں کی فضیلتیں ہوتی ہیں یہ تصور غلط ہے کہ فقط ایک شب قدر کی فضیلت ہے تو بعض لوگ اتنا کچھ جانتے ہیں اور وہ باقی کچھ نہیں جانتے وہ ہر شیعہ کا صفایہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس لیلت القدر ہے اور بقایا کچھ نہیں ہے یہ بات تصور نہیں ہر ایک کی ایک اپنی فضیلت ہے ایک اپنا درجہ ہے ایک اپنا رتبہ ہے ایک مقام دوسرے مقام کو مٹا نہیں سکتا اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں جہاں میں نے ارس کیا اب اس تصور کی طرف کہ شابان کی اہمیت اور اس کے ساتھ آگے نصف شابان شب برات کی فضیلت و اہمیت کیا ہے یہ حدیث سیعہ کے ساتھ ثابت ہے مسلم ہے آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے اس میں شک و شبہ کرنا لاعلمی کے سوا کچھ نہیں ہے اب میں سعی بخاری آپ کے سامنے اس وقت پڑھ رہا ہوں سعی بخاری کتاب السام اور کتاب السام میں ان حدیثوں کے بعد جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسال کے روزوں کی بات کی ہے اور صحابہ جب متصل روزے لکھنے لگے انہ کا تواصلو کہہ کر تو آپ نے فرمایا مسلسل روزے میرا دیکھا دیکھی میں میری دیکھا دیکھی میں مجھ پر اپنے آپ کو قیاس مجھ پر کرتے ہوئے دیکھا دیکھی میں مسلسل روزے نہ رکھا کرو تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں تم میں سے کوئی شخص میری مثل نہیں ہے اور میرے جیسا نہیں میں تو رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد اسی باب میں اگلا باب آیا ہے سوم شابان کا اب سوم شابان میں اب میں پہلے ماہ شابان کی عمومی فضیلت کی بات کر رہا ہوں اب جہاں ماہ رمضان کی فضیلت ہے جس پر کسی کو انکار نہیں اب وہاں سمجھنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ماہ شابان کو فضیلت دی اور حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ سال کے بارہ مہینوں میں سے رمضان تو وہ مہینہ تھا جس کے روزے فرض تھے پورا کا پورا مہینہ روزے رکھتے لیکن بقیہ گیارہ مہینوں میں سب سے زیادہ روزوں کا احتمام حضور علیہ السلام ماہ شابان میں کرتے آفٹرال کوئی سبب تھا اس کا کوئی تو ریزن تھا کوئی تو وجہ تھی ماہ شابان کی کوئی تو فضیلت تھی کوئی تو اس میں خیر اور برکت کا پہلو تھا اس کا بیان حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں اور امام بخاری نے باب اسوں میں شابان میں روایت کیا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتی یسوم حتی تقول لا يفتر نقول لا يفتر ویفتر حتی نقول لا يسوم اس کے بعد فرماتی ہیں فما رائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقملا سیام شہر ان اللہ رمضان کہ میں نے کوئی ایک مہینہ نہیں دیکھا جس میں پہلے دن سے آخری دن تک مسلسل پورے کے پورے مہینے کے تیس دنوں میں آقا علیہ السلام روزے رکھتے ہوں بلا ناغا سوائے ماہ رمضان کے یہ بات کلیر ہو گئی اب اگل آئیسہ توجہ طلب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی وَمَا رَعَيْتُهُمْ اَكْثَرَ سِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَان اور رمضان کے بعد میں نے آقا علیہ السلام کو ماہ شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیارہ مہینوں میں سب سے زیادہ روزے آقا علیہ السلام رمضان کے بعد اگر رکھتے تو وہ ماہ شعبان میں رکھتے تھے اب اس کے آگے امام بخاری دوسری حدیث نئی سنت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے لائیں اَنَّ عَائشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثت وقالت لم يكن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوم شہرًا اکثر من شعبان فرمایا کہ شعبان کے مہینے سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ يَسُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے اور ہمیں فرماتے جتنی استطاعت ہو تم اس قدر عمل لے لو مقصد بات کا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ماہِ شعبان کو رمضان کے بعد اس قدر اہمیت دی کہ سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ حضور علیہ السلام شعبان میں روزے رکھتے گویا آپ کا یہ عمل ماہِ شعبان کی فضیلت اور برکت کے اوپر اقمو بولتا ثبوت تھا یہی حدیث اسی طرے امام مسلم نے کتاب السیام صحیح مسلم میں روایت کی ہے اور اس کے الفاظ بھی یہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے مَا رَئِتُهُمْ فِي شَهْرِ اَكْسَرَ مِنْهُ سِيَامًا فِي شَعبَانًا کہ سیامِ شعبان سے بڑھ کر حضور کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے اور پھر اگلی روایت میں آقا علیہ السلام کے لئے فرمایا قَانَ يَسُومُ شَعبَانَ كُلَّهُ حضور علیہ السلام رمضان کا تو پورا مہینہ روزے رکھتے ہی تھے اس لیے کہ وہ فرض تھا فرمایا شعبان کی فضیلت اور شعبان کی برکت اور شعبان کی مقبولیت اور شعبان کی بزرگی آقا علیہ السلام کی نگاہ اقدس میں اس قدر تھی کہ پورے شعبان کے مہینے میں بھی حضور روزے رکھتے پورا شعبان فرمایا کچھ ترک بھی کرتے ہوں گے مگر اول سے آخر تک ایک معمول تھا کہ روزے کسرت کے ساتھ رکھتے اور سال کے گیارہ مہینوں میں اتنے روزے نہ رکھتے جتنے شعبان میں ان کتب حدیث بخاری اور مسلم کے ذریعے میں نے اب تک یہ واضح کیا کہ شعبان کی ماہ رمضان کے بعد آقا علیہ السلام کی سنت ثابت کر رہی ہے کہ سال کے بقیہ مہینوں میں خصوصی اہمیت تھی برکت تھی اور ان کو خاص فضیلت تھی اور صاحب ظاہر ہے جب ایک مہینے کو فضیلت ہوتی ہے تو اس مہینے میں کوئی خاص دن ضرور رکھا جاتا ہے کوئی خاص رات ضرور رکھی جاتی ہے اگر ماہ رمضان کو فضیلت دی ہے تو رمضان کے مہینے کے اندر ایک خاص رات رکھی گئی ہے جس کو ہزار راتوں سے افضل کر دیا گیا ہے اگر ماہ شعبان کو بقیہ دس مہینوں پر آقا نے افضل قرار دے دیا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی کہ اس کے اندر اس کی فضیلت کے اندر پھر کوئی ایک فضیلت والا دن اور فضیلت والی رات ضرور ہوگی اب یہ حدیث یہ ایک اور کتاب میرے سامنے ہے سنن نسائی یہ نسائی شریف بھی سیاستہ کی اب اس میں جو حدیث پاک پیش کر رہا ہوں اس کے الفاظ ہیں کانا احب الشہور الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یسومہ شعبان فرماتے ہیں کہ سب مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب مہینہ رمضان کے بعد آقا علیہ السلام کو شعبان تھا اس لیے روز کسرت کے ساتھ اس میں رکھتے اور پھر ان کے روزوں کو ماہ رمضان کے ساتھ ملا دیتے یہ ترمزی شریف میں ایک حدیث ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا پھر امام ترمزی نے دوسری حدیث پھر انہی سے روایت کی پھر امام ترمزی نے تیسری حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اسی مضمون پر پھر ایک اور حدیث حضرت ام سلمہ ام المومنین سے روایت کی اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت ابی سلمہ سے حضرت عائشہ سے اور حضرت عائشہ سے پھر آپ نے کئی حدیثیں روایت کی آخر پہ آپ نے اسامہ بن زید سے پہ ایک اور حدیث روایت کی تو اتنی کسرت کے ساتھ امام نسائی نے پورا باپ قائم ٹیا ہے اور یہ سارا باپ فضیلت بیان کرتا ہے ماہ شابان کی اور آخری حدیث جو امام نسائی بیان کرتے ہیں اس میں آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ سارے مہینوں کو چھوڑ کر آپ ماہ شابان میں اتنے روزے رکھتے ہیں اور ماہ شابان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ماہ شابان کو رمضان کے بعد سب سے عزیز جان کے روزے رکھتے ہیں پوچھا لم آراکا تسوم شہرم من الشہور ما تسوم من شابان قال ذلك شہرن یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان یہ رجب و رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے آقا علیہ السلام نے اس ماہ شابان کی اب فضیلت بیان کی سبب بیان کیا فرمایا ہوا شہرن ترفعو فیہ الاعمال الہ رب العالمین فاحب این یرفع عملی وانا سائم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ماہ شابان وہ مہینہ ہے کہ لوگوں کے آمال اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں ماہ شابان میں ہمارے آمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا میں محبت کرتا ہوں کہ میں پورا مہینہ شابان کا روزے سے رہوں تاکہ جس دن جس رات جس رمے شابان کے مہینے میں میرے آمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں تو آقا علیہ السلام نے اس میں ماہ رمضان کی فضیلت کا بنیادی راز یہ بتا دیا کہ یہ آمال خدا کے حضور پیش کیا جاتے ہیں اور جو شخص اس مہینے میں زیادہ آمال سالحہ کرتا ہے زیادہ عبادات کرتا ہے ریاضہ روزہ اور صدقات و خیرات کرتا ہے چونکہ آمال اللہ کی بارگاہ میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں تو لہٰذا آمال سالحہ بھی ساتھ جتنی کسرت کے ساتھ جائیں گے تو مغفرت نصیب ہوگی اللہ کی رحمت نصیب ہوگی اور اسی قدر اللہ کی بارگاہ سے قرب اور قبولیت نصیب ہوگی یہاں تک میں نے جو احادیث کوٹ کی ہیں یہ وہ احادیث ہیں جو ماہ رمضان کی فضیلت و برکت تمام مہینوں پر اور پھر اس فضیلت و برکت کا سبب حدیث صحیح سے بیان کر رہی ہیں کہ اس مہینے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حضور ہمارے آمال اٹھائے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ روزے سے عبادت کی حالت میں روزے داری کی حالت میں رہوں تاکہ آمال جس وقت جس لمحے جس دن جس رات اٹھیں ہم اس وقت اللہ کے حضور میں آمال جائیں تو روزے کی حالت میں ہیں یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے اب اگلی نشست میں اس عمومی بیان کے بعد میں انشاءاللہ براہ راست وہ جو پندرہ شابان کی رات ہے اس کی فضیلت پر حدیث کی روشنی سے بات کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا موسیقی 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ